اسلام علیکم دوستو انفرمیشن حضون میں نئی معلومات لے کر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو کچھ سبسکرائبر حضرات نے یہ بات کی تھی کہ سیڈ کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ سیڈ کی چنائی کے لیے جس سیڈ اگلے سال کے رکھنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کروں گا دوستو سے کہ اگر آپ نے سیڈ رکھنا ہے تو ایسی کپاس میں سے سیڈ کا چناؤ کیجئے گا جس کپاس کے ٹینڈے جو ہیں یا بالز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کانے نہیں ہیں مطلب کانوں کا یہ ہے کہ اس میں پینک بال وام کی انفرسٹیشن نہ ہو جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے سیڈ جو ہیں جو بالز ہیں وہ بالکل صحت مند کھلے ہیں اور کسی کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پینک کا مسئلہ نظر نہیں آئے گا تو یہ آپ لوگوں نے ساری کی ساری سیچویشن مد نظر رکھنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کپاس ہے جس کے اندر آپ کو بالز جو ہیں وہ دوستو کانے نظر نہیں آئیں گے کانے سمراد کہ اس میں پینک بال وام کی انفرسٹیشن جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی ہر پودا آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے کھلا ہوا ملے گا یہ پہلی نشانی ہے پینک بال وام انفرسٹیشن سے فری سیڈ کے رکھنے کے اندر اگلی بات لیں سر دوسری بات یہ ہے دوستو کہ چنائی اس وقت کرنی ہے جب بالز جو ہیں بالکل کھل جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر میں اس کو نکال دوں تو یہ بال ہنڈر پرسنٹ کھلا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ بال اس وقت کھلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آدھ کچھا بال بال یا تھوڑا کھلا ہوا ہو تو لہٰذا اس کی جو روئی ہوگی یا اس کے اندر جو بنولا ہوگا وہ بھی دوستو بہترین طریقے سے جو ہے وہ تیار شدہ ہوگا تو یہ دوسری بات ہوگئی کہ آپ نے امیچور یا پارشلی اوپن جو ہے نا بالز اس شیپ کے اندر آپ نے چنائی نہیں کرنی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ پھل اپنی طرف سے یہ بال فل کھل چکا ہے اپنی طرف سے یہ بال فل کھل چکے ہیں لہٰذا یہاں پر آپ کو کسی قسم کی امیچور جو ہے نا اوپننگ نظر نہیں آئے گی فل جو ہے نا وہ اس وقت بال کھلے ہوئے ہیں یہ دوسری نشانی ہے تیسری بات یہ ہے دوستو کہ جب چنائی کروانی ہے اس وقت کروانی ہے جب میکسیمم پودوں کی اوپر بال جو ہے وہ آپ کے کھل جائیں ایسا نہ ہو کہ تین بال کھلے ہیں تو ایک دفعہ چنائی کروائیں پھر تین بال کھلے ہیں پھر چنائی کروائیں جگہ سیڈ کے لئے رکھنا ہے تو ایک ہی وقت میں ساری کی ساری چنائی کروالیں تاکہ اس میں اگر ہنڈر پرسنٹ کھلے ہوئے بال ہیں صحت مند بیج ہیں اور کچھ اس میں ٹوانٹی پرسنٹ یا دس پرسنٹ کمزور بال ہیں یا کم کھلے ہوئے جائے تھوڑے سے امچور بال ہیں تو وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں اور سیڈ جو ہے وہ ہوموجینیس بنیں ایک جیسا بنیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جب چنائی کریں تو شروع کے بال اچھے ہوں اور بعد میں جو چنائی کر کے سیڈ کو سائپریٹ کریں اس میں ویک بیج جو ہے کمزور جو بیج ہیں وہ زیادہ چلے جائے اس بات کو آپ لوگوں نے انشور تب کرنا ہے جب آپ لوگ اس وقت چنائی کریں جب میکسیمم جو ہے بال آپ کے کھل چکے ہوں اور بہت کم بال باقی ہوں یہ ہے امیچور یہ ہے امیچور اس کے لالج میں دوستو اگر ہم اس کو زبردستی کریں گے زبردستی کھولیں گے تو اس کے جو پھٹی ہے اس کی جو پھٹی ہے یہ جو ہے یہ جو بنولا ہے that is not fully ripened or mature and is incompatible for the seed purpose seed processing purpose تو اس کو ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ incompatible ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح کا جو بیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھل جو ہے اپنے جو بن سے کھلا ہے اور ایک نارمل جو ہے وہ یہ نارمل بال اوپننگ ہوئی ہے یہ والی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا دوستو اس چیز کو آپ نے مدرہ پھر اگلی بات یہ ہے کہ چنائی جو ہے وہ کوشش کریں جب آس ختم ہو جائے صبح صبح آپ پکرز آتی ہیں تاکہ وزن بڑھے ہمارے پیسجز زیادہ بنے تو seed purpose کے لئے اگر آپ نے کرنا ہے چناؤ تو ان کو خود سے مزدوری بڑھا دیں چار سو کی جگہ پانچ سو روپے من لے جائیں سات سو روپے من لے جائیں لیکن ان سے کہیں کہ جب خوشک ہو جائے کپاس پھر آپ نے اس کی چنائی سٹارٹ کرنی ہے اگلی بات یہ ہے دوستو کہ چنائی کرنے کے بعد اس کپاس کو آپ لوگوں نے ایسے سٹور نہیں کرنا اس کو دھوپ میں پھلانا ہے اور اس میں ڈسکی کارٹن بگ سے اس کو پاک کرنا ہے دوستو وہ بیچ کا جو جو رس ہوتا ہے اس کو سک کرتا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کا بیچ جو ہے ڈسکی کارٹن بگ سے پاک ہونا چاہیے تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ اس کو دھوپ میں رکھیں گے اس میں سے کیڑے بھاگ جائیں گے نکل جائیں گے اور جب دھوپ میں رکھنے سے خوشک ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ اس کو پروسسنگ کروائیں گے روحی الگ کروائیں گے بنولا جو ہے اس کا الگ کروائیں گے اور بنولا الگ کروانے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے دھوپ میں کافے دن جو ہے وہ ٹمپریچر دینا ہے تھا کہ اس کے اندر اگر سنڈی خبیدہ حالت میں جانا چاہ رہی ہے پینک بال وام کی تو وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے اور وہ اگلی نسل یا وہ اس کے اندر سیڈ کے اندر زیادہ دیر نہ رہے اگر آپ لوگوں نے ویسے ہی دوستو اس گلابی سنڈی سے پاک کیے بغیر آپ لوگوں نے دوستو اگر ایسے ہی آپ لوگوں نے وہ بیج سٹور کالیا تو اس میں موجود گلاب بھی سنڈی آپ کے دوسرے جو بیج ہیں ان کو بھی خراب کر دے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چنائی ہو چکی ہے یہ جو ہے چنائی ہو چکی ہے تقریباً یہاں پر اس کو تقریباً جو ہے آج اس کو نو دن ہو چکے ہیں اب پچھلے جو بالز ہیں جو آخری چنائی ہے اس کے بالز جہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ اس وقت جہاں وہ کھل رہے ہیں تو بات لمبی کیا بغیر اگری بات یہ ہے کہ بنولا جو ہے آپ نے پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو جوٹس کی بوریوں میں آپ لوگوں نے نمدار پلیس کے اندر سٹور کرنا ہے اور ان کو سال میں ایک یا دو دفعہ باہر نکلوا کے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ بیج جو نا یہ بچہ ہے یہ بھی زندہ ہے ایک لائف ہے تو لہٰذا اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اسی جگہ پر پیک کر کے رکھ دینا ہے اور جب اگلے سال میں کاش کریں گے تو اس سے پہلے اس کو ففندی کچھ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انسیکٹی سائیڈ ملا کے ہشرات کچھ جو ہے وہ دعائی ملا کے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ پھر کاش کریں گے تو یہ تو تھی کہانی وہ جو دوست کہہ رہے تھے کہ بیج کی چنائی کے مطلعہ کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اگاہ کریں تو بیج کی چنائی میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کھیت کے درمیان میں ایک پودا بہت بڑا ہے ریسٹ آف ڈا پلانٹس جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور یہ درمیان میں بہت بڑا پودا ہے تو یہ کیا ہے یہ اس کا کیا پروسیجر ہے دراصل یہ دوستو نارمل اس ورائیٹی کا پودا نہیں ہے یہ دیسی کا پودا ہے اگر آپ تھوڑا سا نزدیک اس کے جائیں گے تھوڑا سا آپ کو قریب اس کے لے کے جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکچولی ویڈ ہے یہ ہماری کھیت کے اندر ویڈ ہے جڑی بوٹی ہے کیوں کہ اگر ہم نے سیڈ پرپس کے لیے رکھنا ہے تو سیڈ پرپس کے لیے ہمارا جو بھیج ہے وہ پیور ہونا چاہیے ہمارا نائنٹی نائن پرسنٹ بھیج پیور ہونا چاہیے تو اس میں یہ جو انوانٹڈ پلانٹس ہیں ان کو آپ لوگوں نے اگنے نہیں دینا کیونکہ اب اس ذیمہ دار نے اس پرپس کے لیے کاشت ہی نہیں کی لہذا جو جہاں پر آئے گا وہ تو آئے گئی اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اس کے لیے تو لہذا ان چیزوں کو آپ لوگوں نے اگر سیڈ کے لیے رکھنا ہے تو ایسے فیلڈز کو شروع میں ہی آپ لوگوں نے منیج کر لینا ہے جس کھیت کا بیج رکھنا ہے اس میں خود جا کے ان پودوں کو ہٹا دے جن پودوں کا آپ لوگوں نے بیج سیلیکٹ کرنا ہے ان خیتوں میں جا کے ان جڑی بوٹیوں کا آپ لوگوں نے بیج کو پہلے سے ہٹا دینا ہے تو لہذا یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر سیم لیول کے پودے نہیں ہوئے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا دوستو کہ پھر جو ہے جب آپ لوگ نیکس ٹائم کاش کریں گے کچھ پہلے مچور ہو جائیں گے کچھ لیٹ مچور ہوں گے کچھ جو ہے ایسے ہوں گے جو پہلے پھل لے لیں گے کچھ لیٹ پھل لے لیں گے تو لہذا پھر اب سال کے دور پر آدھے کھیت کے اندر جو ہے وہ بالز بننا شروع ہو گئے اور آدھے کھیت کے اندر بالز نہیں بن رہے تو یا مکس ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی پیسٹی سائیڈ کا اتنا افیکٹیو رول نہیں رہے گا کہ کب آپ نے گلابی سنڈی کی سپریے کرنی ہے اور کب نہیں کرنی ہے تو یہ چیزیں ہیں دو چار جو بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا بھی اس کا مقصد بھی یہی تھا سبسکرائب کیجئے گا اپنے چینل کو اللہ حافظ